خروج پندرمہ باب تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداون کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے میں خداون کی سنہ گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا خداون میرا زور اور راگ ہے وہی میری نجات بھی ٹھہرا وہ میرا خدا ہے میں اس کی بھڑائی کروں گا وہ میرے باپ کا خدا ہے میں اس کی بزرگی کروں گا خداون صاحب جنگ ہے یحویٰ اس کا نام ہے فیراؤن کے رتھوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا اور اس کے چیدہ سردار بہر کلزم میں غرک ہوئے گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا وہ پتھر کی مانند تیہ میں چلے گئے اے خداوند تیرا دہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے اے خداوند تیرا دہنا ہاتھ دشمن کو چکنا چور کر دیتا ہے تو اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تہوبالا کرتا ہے تو اپنا کہر بھیجتا ہے اور وہ ان کو کھونٹی کی مانند بھسم کر ڈالتا ہے تیرے نتھنوں کے دم سے پانی کا ڈھیر لگ گیا سیلاب تودے کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے اور گہرا پانی سمندر کے بیچ میں جم گیا دشمن نے تو یہ کہا تھا کہ میں پیچھا کروں گا میں جا پکڑوں گا میں لوٹ کا مال تقسیم کروں گا ان کی تباہی سے میرا کلیجہ تھنڈا ہو گیا میں اپنی تلوار کھینچ کر اپنے ہی ہاتھ سے ان کو ہلاک کروں گا تو نے اپنی آندھی کی پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا وہ زور کے پانی میں سیسے کی طرح ڈوب گئے معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدھا کے سبب سے روب بالا اور صاحبِ کرامات ہے تُو نے اپنا دہنہ ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نگل گئی اپنی رحمت سے تُو نے ان لوگوں کی جن کو تُو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی اور اپنے زور سے تُو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا ہے قومیں سن کر تھرا گئی ہیں اور فلسطین کے باشندوں کی جان پر آبنی ہے عدوم کے رئیس حیران ہیں معب کے پہلوانوں کو کپ کپی لگ گئی ہے کینان کے سب باشندوں کے دل پگھلے جاتے ہیں خوف و حراس ان پر تاری ہے تیرے بازو کی عظمت کے سبب سے وہ پتھر کی طرحہ بے حصو حرکت ہیں جب تک اے خداوند تیرے لوگ نکل نہ جائیں جب تک تیرے لوگ جن کو تُو نے خریدا ہے پار نہ ہو جائیں تُو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراس کے پہاڑ پر درخت کی طرحہ لگائے گا تُو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جسے تُو نے اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے اے خداوند وہ تیری جائے مقدس ہے جسے تیرے ہاتھوں نے قائم کیا ہے خداوند عبدالعباد سلطنت کرے گا اس گیت کا سبب یہ تھا کہ فیراؤن کے سوار گھوڑوں اور رتھوں سمیت سمندر میں گئے اور خداوند سمندر کے پانی کو ان پر لوٹا لیا لیکن بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل گئے تب حارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے چلیں اور مریم ان کے گانے کے جواب میں یہ گاتی تھی خداوند کی حمد و سنہ گاؤ کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے اس نے گھوڑے کو اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بہر قلزم سے آگے لے گیا اور وہ شور کے بیابان میں آئے اور بیابان میں چلتے ہوئے تین دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا اس لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پیئیں اس نے خداوند سے فریاد کی خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں پھر وہ ایلیم میں آئے جہاں پانی کے بارہ چشمیں اور خجور کے ستر درخت تھے اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے دیرے لگائے